وزیراعظم نے یہ دو بار سو دن کے اندر بروکریسی سے خطاب کیا انہوں نے ان کو اپنی حمایت کا اور جو میرٹ ہے اسے اب پول کرنے کا یقین بھی دلایا ہے تو صرف کیا عالی سطح سے جب یہ بات آتی ہے میسج ایسا آتا ہے تو یہ قابل تعریف بات نہیں ہے کیا یہ بہتری کی طرف سفر نہیں ہے پیپلز پارٹی کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے پولس اور بروکریسی کو اپنا غلام بنا لیا ہے پارس میں پہلے ذرا ایک صرف چھوٹا سا کومنٹ کروں جو پہلے بات ہو دیکھئے علی محمد خان صاحب جو کہ موجودہ حکومت کے ہیں اور رانہ صاحب جو پچھلی نواز شریف کی حکومت کے ہیں دونوں ہر چیز میں سی پیک سی پیک کا ذکر کرتے ہیں یہ ذرا ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ سی پیک کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں رکھی گئی تھی یہ چین کی بات کرتے ہیں چین سے تعلقات جو ہیں وہ اگین پاکستان پیپلز پارٹی کا توفہ ہے ریاست پاکستان کو یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں تمام چیزوں کو تقویت ملی تھی اور بھی توفہ ہیں جن چیزوں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی بیان کریں سچائی کے ساتھ کہ سی پیک کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں آئی پرویز مشرف کے دور میں تو گوازر پورٹ کو سنگاپور کو دے دیا گیا تھا یہ پاکستان پیپلز پارٹی گفرمنٹ تھی جس نے وہ پورٹ کو واپس لے کے چین کو دیا دوسری چیز پارش وزیراعظم صاحب بلکہ بیروکرسی سے خطاب کریں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں قول و فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ بیروکرسی کے اندر سیکیورٹی آف ٹینیور ہونا چاہیے بیروکرسی کے اندر پولٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے لیکن نوے پچانوے روز میں آپ نے بار بار دیکھا خواہ وہ اسلام آباد کے آئی جی کا واقعہ ہو خواہ وہ پنجاب کے آئی جی کا واقعہ ہو باقی بیروکرانٹس کا واقعہ ہو جس طرح ٹرانسفر پوسٹنگ یہ حکومت کر رہی ہے ایٹس اون ویمز وہ نظر آرہ ہے کہ یہ بات کچھ اور کرتے تھے لیکن جب عملی طور پر ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے وہی چیز کی اس کو بار بار روح کرتے تھے آپ نے جو ریس کیا ہے جن پوائنٹس کو جن باقیات کی طرف اشارہ کیا ہے میں ایلی محمد سے اس کا جواب دیتی ہوں لیکن سر ایک بازر اپنے حوالے سے بھی بتا دے پی تی آئی کی تو آپ نے بات کر لیا ہے کہ یہ آپ نے جو سین گورنمنٹ کے آرنے آپ کو بھی سو دن نہیں ہوئے نا ان سو دنوں میں آپ لوگوں نے یہ جو نیپ سے جن پچیس لوگوں نے آلہ افسران نے پلی بارگننگ کی تھی ان کو دوبارہ آپ لوگوں نے کیوں بحال کیا ہے ان کے عودوں کے اوپر کیونکہ اس میں تو سی ایم سے مراد علی شاہ کے رشتدار بھی ہیں اس کا دفعہ کیسے کریں گے آپ دیکھئے پارش کوئی بھی اگر چیز سین گورنمنٹ نے غیر قانونی کیا ہے نا تو آپ کاروائی کر لیجئے جو نیپ کا قانون ہے اس کے اندر جو جو پرویجن آویلیبل ہے اس کو علی محمد خان صاحب وفاقی وزیر پارلیمانی امور ہیں ان کو چاہیے یہ نیپ آرڈننس پڑھ لیں اس کے اندر جو غلط چھکے ان کو نکال لیں آپ نے ان لوگوں کو ہائی کورٹ کے حکم پہ ہٹایا تھا ان کے عوضوں سے کیا ان لوگوں نے پلی بارگننگ کی ہے کیا ان لوگوں نے نیپ سے سیٹلمنٹ کی ہے بھئی کی ہے نا جب وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے کرپشن کی ہے ہم نے گھوٹی رقم واپس کی ہے آپ کو ان کو سیڈنس سے ڈسمس کرنا چاہیے پارس ایک منٹ تھوڑی سی گستاخی معاف اگر آپ یہ مجھے کوئی ڈاکیمنٹ شو کر دیں کہ ان لوگوں نے پلی بارگننگ کی ہے تو آئی سٹینڈ کریکٹری سر یہ خبریں ہیں یہ آپ اپنے ریکارڈ کو درست کر لیں یہ جو لوگ ریل سٹیٹ ہوئے تھے آپ ریپورٹس دیکھیں یہ پچیس لوگ ہیں پارس میں حکومت کا حصہ ہو کے ذمہ داری سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ان میں سے ایک افسر نے بھی پلی بارگنن کیا ہو تو آپ مجھے کہیے گا آپ تھوڑی تحقیق کر لیجی مجھے واپس پر ہو رہا ہے میں بلالیجی مجھے مجھے پتائیں گے جو میدی شاہ ہیں ان کو کیوں اپنے عوضے سے ہٹایا گیا تھا اور ان کو دوبارہ کیوں لگایا گیا کیا وجوہاتی انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو بینوئی ہیں مراد علی شاہ صاحب کے یہ مجھے جی جی آپ سے آپ سے پوچھ رہی ہوں کیوں ہٹایا تھا ان کو مجھے پوچھ رہی ہیں جی جی بالکل جب یہ زلہ تندو علیارک میں ڈپٹی کمیشنر سے یہ ان کے اوپر الزامات تھے پارس کیا تھے پارس ان کے اوپر الزامات تھے ان کی خلاف انکوائریز چل رہی تھی میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں صرف آپ کو ایک چیز پر تسلی کر رہا ہوں کہ آپ لائف ٹیلویجن پر کہہ رہی ہیں کہ ان افسران نے پلی بارگین کی میں صرف ریکارڈ کی درستگی کے لئے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پلی بارگین نہیں کی اگر پلی بارگین کی ہوتی تو آپ پلیز ہمیں دوج دیتی انہوں نے پلی بارگین نہیں کی ہے جو کچھ بھی سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے وہ نیپ کے قانون کے مطابق کیا ہے وفاقی وزیر پارلمانی عمور موجود ہے ان کو بٹھا لیجئے آپ چیک کر لیجئے نیپ خوانین کیا کہتے ہیں چیلنج ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ جنہ اخبار آپ نے یہ خبریں چھپی ہیں میں آپ کو بھی پروگرام کے بعد اس کو واتس اپ بھی کر دیتی ہوں آپ پلیز ان کو چیلنج ضرور کیجئے گا چونکہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے میں نے پڑھا ہے ان خبروں کو لگے میں تردیت کر رہا ہوں کہ پلی بارگین نہیں کیا ان لوگوں نے کہ آپ اس کو دوبارہ اپنے عوضے کے اوپر فائز کریں کسی کو آپ نے تین سال سالانہ انکرمنٹ نہیں لگے گا کسی کے آپ نے جو گریڈ ہے اس کو کم کر دیا پیسے کیوں آپ پس کی وہ کہہ نے پلی بارگین نہیں کیا لیکن پیسے کیوں آپ پس کی پسے کیوں آپ پس کی چلے ایک چیز تو وفاقی وزیر نے مجھے انڈورس کر دیا کہ وہ پلی بارگین نہیں تھی میں یہی گزارش کروں میں کہوں کہ وہ نہیں کی تو پیسے کیوں آپ پس کی یہ باوجود حیرت کی بات ہے میرے لیے کہ آپ نے ان اخبارات کو چیلنج نہیں کیا تو جب نہیں کیا تو کوئی نہ کوئی سچائی ہوگی انویسٹیگیٹ کر کے ہی خبر دیا ہوگی ایسی ہوا میں تو نہیں مار دیا ہوگا پاریس اگر اگر اخبارات کو ہم چیلنج کرنا شروع کر دے میرے خیال میں کوئی حکومت کچھ نہیں کر پائے گی نہ علی محمد خان صاحب کی حکومت کچھ کر پائے گی نہ رانا صاحب کی نہ ہماری اخبارات ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے میرا کام ہے اگر میں ٹیلی ویجن پہ بیٹھا ہوں میرے سامنے کو غلط بیانی کر رہے تو میرا کام ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں کریٹ کروں لیکن اگر کسی نے کریکشن پہ مانگ لیے تو پلیز آپ مجھے کریٹ کر لیجئے اس کو دوبارہ عدے پہ فائز وہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ پھر تو اگر اس نے کروڑوں کی پہلے کی تھی پھر وہ عربوں کی کرے گا